وزیر اعظم شبان شریف سے بلاول بھچوں کی ملاقات مجوزہ آئینی ترمیم کی مطالق تبادلہ خیال کیا گیا پیپلز پارٹی کے چیرمن ملانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے حکمرہ اتحاد مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل نہ کر سکا مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری غیر مہینہ مدت تک ماخر قومی اسمیو سینٹ کے اجلاس غیر مہینہ مدت تک ملتوی وزیر قانون نے مجوزہ آئینی ترمیم کو میسا کے جمہوریت کا تسلسل قرار دے دیا چیف جسٹس سے تعلق غلط طور پر جوڑا گیا آزم نظیر تارالکہ پی ٹی آئی کو تاثر کی اینک اتارنے کا مشورہ قانون سازی نہیں چوری کی کوشش کی گئی اپوزیشن ارکان کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا اسد کیسر کا مجوزہ آئینی ترمیم کی خلاف جد و جہد کا اعلان بلاول بھوٹو کا رویہ افسوس نہ قرار دے دیا مجوزہ آئینی پیکج کے خلاف وکلا مدان میں آگئے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ریکارڈ کر آیا حامد خان نے حکومتی پیکج کے خلاف اور عدلیہ کی آزادی کے لیے انہیں ستمبر سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا آئین کا آرٹیکل میڈیا کو آزادی پرام کرتا ہے یہی آرٹیکل میڈیا کی کچھ حدود قیود بھی متعین کرتا ہے ساکھو اس وقت نقطان پہنچتا ہے جب جھوٹ نشر کیا جائے غیر مشروط معافی کے تناظر میں چینلز کو جاری شوکاس نوٹس واپس لیے جاتے ہیں نیوز چینل توہین عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری اور لازبیلا میں مکران کوسٹل ہائیوے پر دو کوچے ٹکرا گئیں کئی مسافر زخمی ہو گئے نمبر گیم کی جنگ میں حکومت کو پسپائی حکمران اتحاد مطلوبہ دو تحائی اکثریت حاصل نہ کر سکا ترمیم کی منظوری غیر مہینہ مددہ تک موقع آئینی ترمیم کا کوئی سیافی مقصد نہیں جوڈیشنی کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چھبیس میں ترمیم مکمل اتفاق ہونے کے بعد ہی ایوان میں پیش کی جائے گی وزیر دفاع خواجہ عاصف نے قومی اسمبلی میں حکومتی حکمت عملی بتا دی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر مہینہ مددہ تک ملتا بھی عدالت کے قیام کی تجویز ہے فوری طور پہ جوڑ دیا گیا اس کو کہ جو چیف جسٹس ریٹائر ہونے جا رہا ہے صرف اس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ عدالت پہ اور عدلیہ پہ حملہ ہے میں ریکارڈ کے لیے یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی قریب میں یہ حملہ کب ہوا تھا بھول گئے ہیں ہم جو قاضی فائز حصہ کے ساتھ اور شاکر صدیقے کے ساتھ ہوا وزیر قانون نے مجاوزہ آئینی ترمیم کو میسا کے جمہوریت کا تسلسل قرار دے دیا چیف جسٹس سے تعلق غلط طور پر جوڑا گیا مساودہ کابینہ کی منظوری سے آئے گا آسم نظر طارق کا پی ٹی آئے کو تاثب کی اینک اتارنے کا مشورہ فوج کی قربانیاں رائے گا نہ جانے دینے کا آسم آس خود نوٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت پر زور اس طرح چوری چھپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے قانون سازی نہیں کہا جا سکتی ہے قانون سازی نہیں چوری کی کوشش کی گئی اپوزیشن ارکان اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھے گئے آسد کیسر کا آئینی ترمیم کے خلاف گلیوں سے عدلیہ تک ہر جگہ جد و جہد کا اعلان بلاول بھٹو کا رویہ افسوس نہ قرار کیا پارلیمنٹ ڈنڈے کے زور پر چل رہی ہے سابق سپیکر کا سوال مولانا فضل الرحمن کو خراج تحسین دو ترمیم یہ کرنا جا رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ترمیم ہیں آپ لوگوں نے ہمارے میمبرز کی کنپٹی پر پسٹول رکھ کے آپ یہ کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا عمر ایوب کا آئینی پیکج پر حکومت کے پاس نمبر پورے نہ ہونے کا دعویہ ترمیم خطرناک قرار دے دی پی ٹی اے ارکان کی کنپٹی پر پسٹول رکھ کر ترامی منظور کرانے کی کوشش کی گئی آپوزیشن لیڈر کا الزام نویت کمر نے بھی آئینی ترامیم اتفاق کے رائے سے مشروط قرار دے دیں اکلے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو دل سے پسند کرتے ہیں آئینی پیکج پر جیت یا ہار پارلیمنٹ کی ہوئی جیال رہنما کا آئینی مسعودے کے باس نکات پر اعتراض سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنے کا بشورہ بھی دے دیا شاہدہ اختر کا ایوان کا وقت ضائع کرنے پر اظہار افسوس کانونسازی مخصوص شخصیات کے لیے ہو تو یہی نتیجہ نکلتا ہے جی ایو آئی کی رکن قومی اسمبلی کا اظہار خیال مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل آئینی ترمیم کے مسعودے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے اور اپنے گھر کا راستہ سب کو دکھایا ہے مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کے مسعودے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کو ٹکے کی ٹوکری بنا دیا جمہوریت پر شبخون ہمیشہ رات کی تاریخی میں مارا گیا تیز ستمبر فیس لاکن ہوگا شیخ رشید احمد کا دعویٰ نئے چیز اجرسس کی تقدری کی طریقے کار میں تبدیلی آئینی عدالت کا خیام بلوچستان اسمبلی کی نشستوں کی تعداد میں سولہ کا اضافہ اور چیف الیکشن کمیشنر کی مدت کا تائیون مجووزہ آئینی ترمیمی بل کا مساودہ سامنے آ گیا مجموعی طور پر چپون تجاویز شامل چیف اجرسس کی مدت ملازمت میں اضافہ کی کوئی تجویز زیر غور نہیں وقلہ رہنماؤں نے مجووزہ آئینی ترمیم کی خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم پیش کرنے سے روکنے کی استدھا وفاق قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے حکومتی آئینی پیکج کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر وقلہ کا احتجاج سینئر وکیل حامد خان نے حکومت کو کٹ کتلی قرار دے دیا ترمیم کی صورت میں مشرف دور جیسی تحریک چلانے کی دھمکی سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی کی نشستوں سے مطالق فیصلہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے خاتم قانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن کا مشابرت جاری رکھنے کا خیصلہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی وضاحت پر ڈپٹی ریجسٹرار کا ریجسٹرار کو خات میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ نے بارہ جولائی کے فیصلے پر کوئی وضاحت جاری کی پریقین کو ریجسٹرار آفیس کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا وضاحت سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ڈپٹی ریجسٹرار کا چودہ ستمبر کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا بلوجستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو دھچکا الیکشن ٹربینر نے سبائی وزیر علی مدد جتک کی پیپی پی بی پی انتالیس سے کامیابی کل آدم قرار دے دی جے یو آئی کے میر عثمان پرکانی کے حکوم پر کلمدان واپس لینے اور پندرہ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکوم سپریم کورٹ نے بھی ہلکہ پی بی چھتیس سے الیکشن ٹیبینل کے فیصلے کے خلاف زیا لانگو کی اپیل مسترد کر دی ساک پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ کا حکم برکرا قانون کے تحر سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے وزارت دفاع کے نمائندے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا مانی پی ٹی آئی کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکومت کو واضح موقع دینے کا حکم وزارت دفاع کے پاس آج کی دن تک وانی پی ٹی آئی کے ملٹری ہراست اور ٹرائل کی ابتلاہ نہیں ایڈشن اٹرانی جنرل کا عدالت میں موقع بانی پی ٹی آئی اور گشرا بی بی نے ایک سو دو میلین پاؤنڈ کرپشن کیس میں بریت کی درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چالنج کر دیا ٹرائل ہتنی مرحلے میں ہونے کے باعث بریت ممکن نہیں درخواست پر فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا جا سکتا احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا سنجانی جلسہ کیس پی ٹی آئی کی گریفتار ارکان اساملی کی زمانہ تو منظور پوری رہا کرنے کا حکم اسلام آباد کی انصدار دشت کر دیا عدالت کا ملزمان کو تیس تیس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم پی ٹی آئی نے لاہور میں 21 ستمبر کو جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے پھر رجوع کر لیا جلسے کی اجازت نہ ملنا بنیادی حکوم کی خلاف ورزی ہے نئی درخواست میں موقع ملک میں اقلیتیں محفوظ نہیں دلوں کو صرف محبت سے ہی مصفر کیا جا سکتا ہے وزیراعہ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں سیرت کانفرنس سے خطاب سند اسمبلی نے تحافظ ختم نبوت کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی جماعت اسلامی کی جانب سے پیش قرارداد کی پی ٹی آئی نے بھی تائد کی وزیراعہ سہم شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ روانہ ہوں گے 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک جائیں گے یو این جی اے سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا ملک میں ایم باکس کا چھٹا کیس سامنے آ گیا قلیج ملک سے آنے والا 44 سالہ شہری اسلامباد ائرپورٹ سے پیمس اسپتال منتقل مریض کی صحت بہتر قرار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر حروریت قیادت سرافہ احتجاج کشمیری رہنماؤں نے عالمی برادری سے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ناکافی قرار دے دی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی کم کرنے کا مطالبہ پیٹرول فی لیٹر دس روپے سستہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تیرہ روپے چھے پیسے لیٹر کم کر دی گئی مٹی کی تیل کی فی لیٹر قیمت میں گیارہ روپے پندرہ پیسے کمی آئی ایم ایف کے ساتھ جولائی دوہزار چوبیس میں سٹاف ستہ کا معاہدہ تیپ آ گیا تھا گجراوالا نے جائیدانت کے تنازے پر بھائی نے بیٹے کے ساتھ مل کر دو بھائیوں سمیت چار افراد کو قتل کر دیا ملزمان نے گھر میں سوئے افراد پر گولیاں برسا دیں ملزمان موقع سے پراغ پولیس نے گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے لاہر میں جاری گینگ وار کا اہم مور تیفی برٹ کے بہنوئی کو قتل کرنے والا شوٹر اور اس کا ساتھ ہی گرفتار جاوے برٹ پر فائرنگ کرنے والے شوٹر اظہر کو خبر پخت انفاظ حراسک میں لیا گیا گھوٹکی میں دو کاشتکاروں کے قتل میں ملویس ملزمان کی ادم گرفتاری پر لواحکین تدھرنا قاتلوں کو انصاف کے کٹھیرے میں لانے کا مطالبہ رپابلکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ پر دوسرا قاتلانہ حملہ سیکیورٹی اہلکاروں کی مشکوک شخص پر فائرنگ رائفل چھوڑ کر بھاگنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ایسے واقعات حوصلے پست نہیں کریں گے ڈانلڈ ٹرمپ کا ہار ناماننے کا اعلان امریکی صادر جوہ بارڈن کی جانب سے حملے کی شدید مصامبات اسرائیلی فوج کی ہاتھوں غازہ میں مزید 20 فلسطینی شہید اسرائیلی فوج کا نومبر میں یرغمالیوں کی خلاکت اپنے ہی حملے میں ہونے کا اعتراف حوصلیوں کا اسرائیل پر ہائبر سونک بالیسٹک مزائل سے حملہ متعدد افراد زخنی اسرائیل میں سیرن بج اٹھے اسرائیلی وزیراعظم کی حملہ کرنے پر نتائج بھوکتن کی دھمکی چین میں 74 سال کا طاقتور دھرین تفان شنگھائی سٹکرا گیا ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے درخت تکھاڑ دیئے چھتیں اڑ گئیں ٹرین سرویس اور فلائٹ آپریشن بھی موطل مشرقی یورپ میں شدید بارش کے باعث علاوی صورتحال مختلف حادثات میں آٹھ افراد ہلاک گھر اور گاڑیاں دوب گئیں ایشیا ہم ہاکی چیمپنز ٹرافی کے سامے فائنل میں چین نے پاکستان کو شکست دی دی مقررہ وقت تب مقابلہ ایک ایک سے برابر رہا شوٹ آؤٹ پر پاکستان نے چار پینلٹی میس کر دی محبوب خدا آقا دو جہاں نبی آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادہ باسعادت کا جشن سکھر میں دریہ سن اور حب کے ڈیم بند پر کشتیوں کی ریلیاں حیدر آباد میں بچوں کا جلوس شہر مرحبہ یا مصطفیٰ کناروں سے گونج اٹھا گجرہ والا میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناصبت سے آرٹس کانسل ہال میں قرآنی خطاتی کی نمائش نامور مصوروں اور طالبات کے فن پارے مرکز نکاح بن گئے اور پاکستان تلنیلسٹری کے نامور ہدایت کا حرال داف حسین چلبسے چند روز قبل نئی فلم تیرے پیار نو سلام کا آغاز کیا تھا لیکن زندگی نے وفانہ کی الطاف حسین نے اسی سزائیت فلم میں بنائی